اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قنوط نازلہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ تحقیقی باتیں پیش خدمت ہے سماعت کریں کیونکہ آج میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں شوشل میڈیا پہ فیس بک ہو یا دیگر شوشل میڈیا کے جو سائٹس ہوتے ہیں اس پہ کچھ لوگ جو ہے قنوط نازلہ پڑھنے کے حوالے سے کچھ پوسٹ کچھ بیانات دے رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قنوط نازلہ پڑھیں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تحقیقی بات میں آپ کے سامنے صرف پیش کر دوں گا آپ خود فیصلہ کریں کہ قنوط نازلہ جو ہے وہ کن کے پاس پڑھی جائے گی اور کن کے پاس نہیں سب سے پہلے میں چند احادیثیں آپ کے سامنے پیش کروں قنوط نازلہ کے حوالے سے جو مسلم شریف کی کتاب المساجد کے حدیث ہے اور باب ہے بابو استحباب القنوط فی جمعی الصلاة جس کا معنی ہے قنوط نازلہ پڑھنے کا محل اور اس کا استحباب اس کی حدیث نمبر پہلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قرآس سے فارغ ہو کر رکو سے سر اٹھا کے فرماتے سمی اللہ علیمن حمید ربنا ولک الحم پھر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے وہ جو قنوط نازلہ کے اردو ترجمہ ہے وہ یہ کہ اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن ابی ربیع اور کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے اے اللہ قبیل مذر کو سختی سے روند ڈال اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح قہد کے سال مسلط کر دے اے اللہ لحیان رعال زکوان اور عسیہ پر لانت فرما جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں پھر ہمیں پتا چلا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَزِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تو آپ نے اس دعا کو ترک فرما دیا ٹھیک ہے ایسی ہی ایک اور دوسری روایت ہے تیسری روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد ایک ماہ تک پنوت نازلہ پڑھی کیسے پڑھی سمی اللہ علی من حمیدہ کہنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا فرماتے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ عیاش بن عبی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ مذر کو سختی سے پامال کر الہ آخر بھی اب یہ احادیث تو بہت زیادہ ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک دعا قنوت یعنی قنوت نازلہ پڑھی جس میں عرب کے کئی قبیلوں کے لیے دعا زرر فرمائی اب مسلم شریف کی یہ ساری حادیث ہے میں ساری احادیث اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے اب میں آپ کو بتاتوں قنوت کا معنی ہوتا ہے دعا ٹھیک ہے اور نازلہ کا معنی ہوتا ہے نازلہ سے یہاں پر مراد جو ہے وہ نازل ہونے والی آفت مصیبت حیبت یہ تمام ہے تو اس سے یہ فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت نازل ہو مثلا کیا ہے دشمن کا خوف ہو قہت ہو جائے خوش کے سالی ہو جائے تعون ہو جائے یا کوئی اور مصیبت پڑ جائے تو یہ کرنا چاہیے کہ آخری رکاق میں رکوع کے بعد امام کھڑا ہو اور تصمیع یعنی سمی اللہ لی من حمیدہ کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جہری نماز میں باواز بلند اس مصیبت کے دور ہونے کی اور مسلمانوں کے لیے کشادگی کی دعا کریں اور مقتدی امام کی دعا پر آمین کہیں اور اگر سری نماز ہو تو امام آہستہ دعا مانگے اور مسلمان اس وقت تک نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے جب تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مصیبت دور نہ کر دیں اب یہ میں نے آپ کو قنوط نازلہ کی تشریح بیان کر دی کہ قنوط نازلہ کہتے کس کو اب غیر مقلدین جس کو کہ اصحاب زواہر کہا جاتا ہے ظاہریہ کہا جاتا ہے ان کے نزدیک جو ہے ہر نماز میں قنوط نازلہ پڑھنا مستحسن ہے یعنی غیر مقلد کے نزدیک قنوط نازلہ پڑھنا ہر نماز میں کیا ہے مستحسن ہے خواہ کوئی مصیبت نازل ہو یا نہ ہو جیسا کہ شیخ ابو محمد علی بن حضم ظاہری جن کا انتقال چار سو چھپن ہجری میں ہوا اپنی کتاب محلی جلد چار صفحہ نمبر ایک سو انتیس پہ ذکر کرتے ہیں اور یہ اصحاب زواہر جا ہے جس کو کہ آج کے نام پر غیر مقلد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اور خدا نخواستہ مصیبت ہونے کی صورت میں امام شافعی کے نزدیک یعنی اگر مصیبت ہے تو امام شافعی کے نزدیک تمام فرائض میں قنوط نازلہ پڑھنا مستحب ہے یہ امام شافعی کا قول ہے کہ مصیبت نازل ہونے کے وقت تمام نمازوں میں رکو کے بعد کھڑا ہو کر قنوط نازلہ پڑھنا کیا ہے یہ مستحب ہے اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صحیح قول یہ ہے کہ اس صورت میں تمام نمازوں میں قنوط نازلہ پڑھنا سنت ہے جیسا کہ ابو عبداللہ وشتانی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اکمالو اکمال المعلم جلد دو صفحہ نمبر تین سو پیٹیس پر ذکر فرماتے ہیں اور امام احمد بن حمل کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ایسے حالات میں صرف صبح کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھنا جائے گی یعنی اگر مصیبت ہے تو امام احمد کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھنا جائے گی جیسا کہ علامہ عبداللہ بن احمد بن قدامہ حملی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مغنی میں ذکر فرمایا جلد ایک صفحہ نمبر چار سو پچاس ٹھیک ہے تو پتہ یہ چلا کہ امام شافعی کے نزدیک امام احمد بن حمل کے نزدیک اور امام مالک کے صحیح قول کے مطابق قنوط نازلہ پڑھنا کیا ہے مستحب ہے اور بعض نے سنت قرار دیا لیکن امام اعظم احبو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قنوط نازلہ پڑھنا منسوخ ہو گیا ہے یعنی بالکل ختم ہو گیا اب کسی نماز میں قنوط نازلہ پڑھنا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے جیسا کہ علامہ سرخصی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المبسود کے جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو پائنسٹ پر کیا فرماتے ہیں کہ جس کی اردو عبارت یہ ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ ویتر کے سوا کسی نماز میں ہمارے نزدیک قنوط نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے علامہ کاسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب بدائے اس سنعے میں جلد ایک صفحہ نمبر دو سو تہتر پر کہ علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ صبح کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھی جس میں آپ رال اور زکوان کے لیے دعائے ضرر فرماتے تھے کہ اے اللہ مزر کو سختی سے پامال کر دے اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قہت نازل فرما پھر آپ نے قنوط پڑھنا ترگ کر دیا اور یہ منسوخ ہو گیا یہ علامہ کاسانی کا قول ہے اور علامہ ابو الحسن علی بن ابو بکر فرماتے ہیں اپنی کتاب ہدایہ جلد ایک صفہ نمبر تین سو شیتر پر کہ قنوط نازلہ جو ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے علامہ ابو الحسن علی بن ابو بکر جو صاحب ہدایہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ قنوط نازلہ جو ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے علامہ عینی فرماتے ہیں اپنی کتاب امدت القاری جلد سات صفہ نمبر تئیس اور چوبیس پہ کیا کہ جو ائمہ قنوط نازلہ کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام عبداللہ بن مبارک ہے امام تحاوی فرماتے ہیں اپنی کتاب کیا ہے شرع معنی الاثار جلد ایک صفہ نمبر ایک سو انجاز پہ کہ صبح کی نماز میں قنوط نہیں پڑھنا چاہیے حالت جنگ میں نہ حالت امن میں یہی چیز دلائل سے ثابت ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے یہ علامہ قاسانی کی عبارہ اب جو احناف جو یہ بات کہتے ہیں کہ قنوط نازلہ منسوخ ہو چکا ہے اس کی دلیل احناف کے پاس بخاری شریف کی حدیث مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوط نازلہ پڑھی اور قبیل رال اور زکوان کے لیے دعائے ضرر فرماتے تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اصحاب بیرے معونہ کے مقتول ہونے کی بینا پر رال اور زکوان وغیرے کے لیے ایک ماہ تک دعائے ضرر فرماتے تھے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد فرماتے تھے کہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اٹھائیس پھر ہمیں یہ حدیث پہنچی کیا پھر ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کون سی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی کہ آپ ہدایت یا گمراہی پیدا کرنے کے مالک نہیں ہے یا ان کی توبہ قبول کرنے یا انہیں عذاب دینے یہ لوگ یقیناً ظالم ہیں یہ آیت جب پہنچی تو پھر بیرے معونہ میں ستر قاریوں کی شہادت کا واقعہ غزو احد کے چار ماہ بعد غزو احد کے چار ماہ بعد چار ہجری میں پیش آیا ٹھیک ہے اس وقت آپ نے ایک ماہ تک قنوط نازلہ یعنی کفار کے لیے دعائے ذرق پڑھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قنوط نازلہ پڑھنے سے روک دیا اور آپ نے قنوط نازلہ پڑھنا ترک کر دی بیرے معونہ کے بعد آپ چھ سال حیات ظاہری کے ساتھ زندہ رہے کفار کے ساتھ متعدد جنگی پیش آئیں کئی بار مسلمان مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوئے لیکن آپ نے قنوط نازلہ اس وقت کبھی نہیں پڑھنے اگر قنوط نازلہ مشروع ہوتی یعنی اگر منسوخ نہ ہوتی اور قنوط نازلہ مشروع ہوتی تو آپ ضرور پڑھتے ہیں امام زہری بیان کرتے ہیں امام زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ویسال کر گئے انہوں نے قنوط نازلہ نہیں پڑھی قنوط نازلہ نہیں پڑھی امام تہاوی فرماتے ہیں اپنی کتاب شرع مانیو الاثار کے جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو انچاس اور اس کے بعد جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چوالیس ایک سو بیالیس ایک سو چھالیس ایک سو پیالیس اور ایک سو انچاس ان تمام میں اور امام تہاوی نے تو اس پر بہت ساری گفتگو کی ہے امام تہاوی فرماتے ہیں جن کی میں ایک بات ذکر کر دوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے تمام عمر قنوط نازلہ نہیں پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود امام تہاوی کا قول نہیں پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان زیادہ تر جنگوں میں مشغول رہے اور انہوں نے قنوط نازلہ نہیں پڑھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوط نازلہ کا انگار کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں مشغول رہنے کے باوجود قنوط نازلہ نہیں پڑھتے تھے ان صحابے کرام کا حضرت عمر حضرت علی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اختلافات تھا کیونکہ یہ حضرت حالت جنگ میں قنوط نازلہ کو جائز قرار دیتے ہیں یہ امام تہاوی نے اپنی کتاب شرمانی الاثار کے جلدے ایک سفہ نمبر 149 پر ذکر کیا ہے اب تو لہٰذا اس بات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قنوط نازلہ جو ہے یہ بالکل پڑھنا امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ یہ منصوب ہو گیا علامہ آینی نے بھی اور بھی مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ قنوط نازلہ پڑھنا کیا ہے یہ بالکل منصوب ہو چکا ہے جیسا کہ اندت القاری کے جلد سات سفہ نمبر 23 پر ذکر فرمایا اب یہاں پر صحابہ کرام کی جو اکثریت ہے یہ قنوط نازلہ کے قائل نہیں تھی یہ صحابہ کرام کی اکثریت قنوط نازلہ کے بالکل قائل نہیں تھی البتہ بعض صحابہ حالت جنگ میں قنوط نازلہ کے قائل تھے اس لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ اشتہادی ہو گیا بعض صحابہ قائل تھے لیکن یہ مسئلہ کیا ہے اشتہادی ہو گیا عیمہ سلاسہ جو ہے یعنی تین علماء امام مالک ہو امام شافعی ہو اور امام احمد بن حمبل ہو عیمہ سلاسہ قنوط نازلہ پڑھنے کے استحباب کے قائل ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ منصوب ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اب جو متاخرین احناف ہے یعنی بات کے جو احناف آئے جیسا کہ جس میں علماء ابن حمام فرماتے ہیں علماء ابن حمام فرماتے ہیں کہ قنوط نازلہ جو ہے یہ شریعت مستمرہ ہے یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے جیسے حالات دیکھتے جائیں گے اسی طریقے علماء ابن حمام کہہ رہے ہیں اب ذرا میں ان کی تشریح کر دیتا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قنوط نازلہ ترک کر دینے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لائسلک من العمر شیع یعنی سور آل عمران آیت نمبر 128 جو ذکر فرمایا ہے فرما کر آپ کو اس سے روک دیا تھا اور بعد میں مسلمانوں پر کوئی آفت نہیں آئی یہ علماء ابن حمام کہہ رہے ہیں بعد میں جن صحابہ اکرام نے قنوط نازلہ نہیں پڑھی اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ ان پر کوئی آفت نہیں ہوئی اور بعض صحابہ نے حالت جنگ صحابہ نمبر چار سو ستائیس پر علماء علائی فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں قنوط نازلہ پڑھی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب نمازوں میں پڑھی جائے علماء علاء الدین حس کفی در مختار رد المختار جلد ایک صحابہ نمبر چھے سو اٹھائیس پر ذکر کیا اس کے بعد علماء شامی فرماتے ہیں کہ صرف صبح کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھی جائے اور رد المختار کے جلد ایک صحابہ نمبر چھے سو اٹھائیس پر ہے یہ میں نے آپ کو متاخرین جو چار علماء نے قول کیا ہے ان کا میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ متاخرین احناف نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر بھی ذرا غور کیا جائے کہ یہ جو فرمایا ہے متاخرین احناف نے یہ سارے ہنفی ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب امام اعظم رحمت اللہ کے نزدیک یہ بات منسوخ ہو گئی تو پھر متاخرین احناف نے اس کا ذکر کیوں کیا تو اب اس پر میں یہ بتا دوں کہ متاخرین احناف نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کا اجتہاد ہے یہ یعنی وہ اپنے اجتہاد سے پیش کیا ہے دلائل نہیں صحیح بات یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم نے جنگی صعوبتوں یعنی جو مشکلات آئے اور ابتلاہ کے باوجود یعنی بعد میں جب منسوخ ہو گئی تو اس کے بعد جنگی صعوبتیں آئی ابتلاہ آئی مشکلات آئی کنوت نازلہ نہیں پڑی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم بلکل نہیں پڑی جیسا کہ امام فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر کے جلد تین صفحہ نمبر سیت تالیس پہ تو اب یہ ان کی اجتہادی بات ہے اب ان کی اجتہادی بات کو لے کر اب جو منسوخ والی احادیث ہے اب ان کی بات پر عمل کیا جائے اب اگر پور ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر آپ کو مسئیبتیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کفر کی شکفت اور اسلام کی سربلندی کی دعائیں مانگنی چاہیں اس پر نہ صرف یہ ہے بلکہ سب کا اتفاق سب کا اتفاق ہے کہ اب ایسی دعا کریں کہ جس سے اسلام ظاہر ہو اسلام کی سربلندی ہو کیوں اس لیے کہ جب قنوط منسوخ ہو گئی اور اس کی قول کی بنیاد پر یعنی اپنی اجتہاد کی بنیاد پر اس کو پھر سے اجاگر کرنا یہ بات شریعت میں درست نہیں جیسا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کافروں کے لیے موت اور ہلاکت کی دعا کرنا اور ان پر لانت کرنا جائز نہیں ہے جائز نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرما دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوط نازلہ میں نام لے لے کر بعض کفار پر جو لانت کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا جیسا کہ آپ کو میں حدیث مبارکہ بتا دوں جام ترمیزی کی صفحہ نمبر چار سو چوبیس پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو احد کے دن فرمایا اے اللہ ابو سفیان پر لانت کر اے اللہ حارث بن حشام پر لانت کر اے اللہ صفوان بن عمیہ پر لانت کر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی لَيْسَلَكَ مِنَ الْعَمْرِ شَيْرُ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی توبہ قبول فرمایا اور اس کو اسلام میں حسن عمل عطا فرما تو اب ذرا بتائیے کہ یہ بات بالکل اظہر مِنَ پرپگنڈے کیے اور رسول صلی اللہ صلی اللہ کو بارہ عذیت پہنچائے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ کو اس پر لانت کرنے سے روک دیا اور اس کے بعد ابو صفیان کیا ہے موشہ رب اسلام ہوئے یہ بات بالکل واضح ہے تو اب جب اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک چیز آپ بالکل ذہن میں رکھیں کہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو قنوط نازلہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے جو کہا ہے امام شافی نے کہ فجر کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھ ہی جائے گی تو امام شافی اور مالکیہ کی فجر کی نماز میں دائیما قنوط نازلہ پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں اور ان کی دلیل جو یہ کہ عبد الرزاق اور ابو جعفر جو حضرت انس سے اور انس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ سلیم صبح کی نماز میں ہمیشہ قنوط پڑھتے تھے حتیٰ دنیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راویہ ہے ابو جعفر جس کا نام عیسی بن ہان ہے اور ابن ندی نے کہا کہ وہ مختلط ہے یہیہ نے کہا کہ وہ غلطی کرتا تھا اور احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ حدیث میں قوی نہیں ہے اور ابو زرعہ نے کہا ہے کہ وہ بہت ہی دہمی تھا تو لہٰذا یہ بلکل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ رسول صلی اللہ 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 ایک ماہ تو اس میں جو راوی ہے یہ بلکل صحیح راوی ہے ابو حنیفہ جو حضرت حماس سے اور حضرت ابراہیم سے اور حضرت علقما سے اور حضرت ابن مسعوب سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قنوط نہیں پڑھ آپ کو صلی اللہ نماز میں قنوط پڑھتے سے امام شافعی نے دلیل لیا تو اس حدیث کے جو راوی ہے وہ راوی بلکل ضعیف ہے تو اس حدیث کو بلکل زوف کی بنیاد قرار دی جائے گی تو لہٰذا اب تک یہی مانا جائے گا کہ قنوط نازلہ جو ہے وہ مشروع نہیں ہے تو اب جو لوگ ابھی اگر وہ حنفی ہیں اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر شوشل میڈیا پر جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ قنوط نازلہ پڑھ کر کفار کے خلاف دعائے ضررر کریں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا ہے تو اب وہ سربلندی کے لئے دعا کریں اس کو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن قنوط نازلہ کا دھول پیٹ کر کے کہنا کہ آپ پڑھو آپ پڑھو یہ اس طریقے سے کرو یہ درست نہیں ہے یہ وہابیوں کا طریقہ رہا اور امام شافعی کے ماننے والے آپ ان کے امام کے قول پر عمل کر سکتے ہیں لیکن حنفی کے نزدیک یہ بلکل جائز نہیں ہے اور جو لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں متاخرین علماء کی تو یہ صرف ان کا اجتہاد ہے اور ان کے اجتہاد کو احادیث جو منسوخ ہو چکی ہے اس پر مقدم نہیں مانا جائے السلام